بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی نگے بان ہے علماء کا قول ہے کہ اس کا مطلب اصل میں اپنی رحمت میں چھپانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی روزی کی نگے بانی کرتا ہے دوسروں کے خوف سے ہم کو اپنی رحمت میں چھپا کر معمون کرتا ہے پھر کسی کا حق ضائع نہیں ہونے دیتا اس کے علاوہ ہر قسم کے خوف کو دور کرتا ہے اس لئے وہ ذات اپنے بندوں کے لئے مہیمن ہے اس اسم مبارک کے مجربات کیا ہیں جان کی حفاظت کا عمل یہ اسم جان کی حفاظت کے لئے بہت مؤثر ہے اس کے لئے جہاد میں اس کا ورد بہت مفید ہے لہذا جہاد میں یا مہیمنوں کو کسرت سے پڑھنے والا اللہ کی رحمت سے زندہ اور سلامت رہے گا منقول ہے کہ جو شخص ہر روز گیارہ بار اور کسی بھی وقت یا مہیمن کا ورد کرتا ہے وہ صدا ہمیشہ برائیوں سے بچا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھتا ہے کسے آنے والی بات کو جاننا اللہ تعالیٰ ہمارے انجام اور عامال سے اچھی طرح باخبر ہے اس لئے جو شخص اسم مبارک اور اسم اللہ کو پکارتا ہے اللہ اسے آنے والے انجام سے باخبر کر دیتا ہے اس اعتبار سے اس اسم میں استخارہ کی تاثیر موجود ہے لہذا جو شخص کسی کام یا فعل کے انجام سے باخبر ہونا چاہے تو اسے چاہیے کہ پاک صاف جسم اور لباس کے ساتھ قابط اللہ المشرفہ کی طرف مو کر کے تین روز تک اسے ایک ہزار ایک سو پندرہ مرتبہ پڑھے انشاءاللہ اشارہ غیبی سے اس کام کے انجام کا اسے پتا چل جائے گا اس لئے جو اکثر ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں ہم نے اس کام کے لئے استخارہ کروانا ہے آج استخارہ کا ایک شارٹ کٹ آپ کو دے دیا ہے اس پر عمل کیجئے اور خود اپنا استخارہ کیجئے تاں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ رہنمائی لے سکیں اس اسم مبارک میں دنیا تسخیر کرنے کی بھی بہت تاثیر ہے اسے ہمیشہ پڑھنے والے سے دشمن ڈر اور خوف محسوس کرتے ہیں اور اس کا روب ہر شخص کے دل پر بیٹھ جاتا ہے اس کے سامنے سخت سے سخت دل بھی موم ہو جاتے ہیں اس کی حیبت اور عظمت دوسروں پر چھائی رہتی ہے ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کی نماز کے بعد روزانہ غسل کرے اور اس کے بعد بغیر بات چیت کیے اس اسم مبارک کو اٹھارہ ہزار چار سو چینوے مرتبہ چالیس دن پڑے انشاءاللہ بے پناہ تسخیر پیدا ہوگی اسے ہر کوئی ملنے والا اس پر فریفتہ اور قربان ہوگا دنیا کی آفتوں سے حفاظت ہمیشہ ہم سے جو ناظرین ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں کہ جناب فلا آفت کا شکار ہیں فلا آفت کا شکار ہیں انسانی زندگی اکثر و بیشتر دنیاوی خساروں اور آفتوں سے دوچہ رہتی ہے ان آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے اس اسم کا ورد بہت ہی اکسیر ہے جو شخص اسے روزانہ ایک سو پینتالیس مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے وہ انشاءاللہ دنیا کی مصیبتوں سے محفوظ رہے گا ایک اور قول کے مطابق منقول ہے کہ اگر کوئی شخص اس اسم یا مہم انہوں کو کا اکثر ورد کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کی آفات سے بچائے رکھتا ہے اگر آپ اپنے مال کو چوری سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اگر کسی کو اپنے مال کی چوری کا خطرہ ہو یا ڈاکوں کی لوٹ مار کا ڈر ہو تو ایک سو ایک مرتبہ یہ اسم مبارک باوزو حالت میں پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے انشاءاللہ اس کا مال محفوظ رہے گا اور کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا ناظرین کرام یہ کتنا ہی مقدس نام ہے جو ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے اور ہمارے لئے ہماری زندگی کے معمولات میں بتا اور استخارہ اللہ کی طرف سے ہمیں رہنمائی بھی سر انجام دیتا ہے پروردگار عالم ہم سب کو یا مہیمنوں کے مجربات عطا فرمائے اور اس کے جتنے فوائد ہیں ان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے